جمہو کشمیر کی ہو رہی ہے تو ان والدین کو بھی اس وقت بچنے کی ضرورت ہے ان بچوں کو ان شہریوں کو بچنے کی ضرورت ہے جو فرادسٹرز کے جہاں سے میں آ رہے ہیں وادی کشمیر ہو یا جمہو ہو سائبر پولیس مسلسل لوگوں کو آگاہ کرنے کا کام کر رہی ہے اور موجود اب وقت میں جمہو کشمیر کے اندر سائبر فراد ایک طرح سے سنگین خطرہ یا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں پولیس آتھارٹیز اب اس بات کی آفیشلی کنفرمیشن کر رہی ہے کہ کئی ہیکرز فون کالز کے ذریعے ٹیکنالوجی کے ذریعے میسیجز کے ذریعے والدین کا استثال کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور صرف والدین نہیں ان ہیکرز ان سائبر فرادسٹرز کا یہ جو پلان ہے جو انہوں نے گھنونا کام شروع کیا ہے اس کے نشانے پر کئی قانون نافذ کرنے والے ادارے یا حکومتی ادارے بھی ہیں اس لیے سخت چوک سی برتنے کی ضرورت ہے آپ سب سے بڑا سکیم اس وقت دیکھیں گے کئی لوگوں کو اچانک سے واتس ایپ گروپس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے شاید آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور طرح طرح کی باتیں یا میسیجز آپ تک پہنچیں گے اور پھر جہاں سے انہی واتس ایپ گروپس سے جس طرح کے لنکس جنریٹ ہوتے ہیں وہ بڑی پریشانی کا سبب اس لیے کہ بیشتر لوگ جانتے ہی نہیں کہ ان کا موبائل نمبر کہاں پر ایڈ کیا گیا کون لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اس چیز سے باخبر نہیں ہوتے سائیبر پولیس نے یہی سارا سلسلہ جب دیکھا تو بازابتہ طور پر ہیلپ لائن نمبر تو جاری کی جاری ہیں بتایا جارہا کہاں پر کیسے رابطہ قائم کرے مگر اوورال بچوں کے متعلق واتس ایپ گروپس میں والدین کو یا شہریوں کو ایڈ کر کے ان کے بچوں کے بہتر مستقبل کے خواب دکھانا اور ان کے ساتھ فراڈ کرنا ان کی جو ذاتی معلومات ہیں ڈیٹا تک پہنچنا بڑا آسان ہو رہا ہے جہاں سے آدھار کارڈ وغیرہ یا ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے لوازمات کا یا آپ کے ڈاکیمنٹیشن پروسس کا حصہ ہے اس تک پہنچنا ان لوگوں کے لیے جو رسائی ہے وہ واتس ایپ گروپس کے تھرو یا میسیجز کے تھرو اور بھی آسان ہو رہا ہے نتیجہ یہ کہ سائیبر فرادسٹرز نے اب ان لوگوں کو سیدھے طور پر تارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے جن کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ان کا موبائل نمبر کیسے اور کون لوگ استعمال ان کے ساتھ مل کر رہے ہیں اچھا یہ خبر بڑی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ لگاتار ہمارے نیوز روم کو بھی کچھ اطلاعات مل رہی تھی اور اس کے بعد پولیس نے بھی اس بات کی تصدیق کر لی کہ اس طریقے کے معاملات ہیں کچھ بچے باہر پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کو واتس اپ کالز پر آ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا جی کسی نہ کسی مصیبت میں ہے اور وہ کسی انٹی نیشنل ایکٹیوٹی میں ہے اس لیے ہم نے اس کو تحویل میں لے لیا ہے تو آپ ہمارا ساتھ رابطہ کریں اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے ان سے پیسے لینے کی کوششیں کی جاری ہیں اس طریقے کی خبریں ایک طرف سے آ رہی ہیں دوسری طرف سے کچھ بینک فرادسٹرز کا بھی معاملہ چل رہا ہے اس طریقے کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کا لون ہے جی دسترہ کی چیزیں ہیں تو آپ کی یہ کرکی ہوگی یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے رکھنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کو بھی اس طریقے کا کوئی بھی کال آتا ہے تو براہ کرم جمہ کشمی پولیس کے ساتھ رابطہ کریں کوئی بھی فرادسٹر کے جانسے میں نہ آئیں چاہے جس طریقے کا بھی کال ہو کیونکہ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ پولیس کے بڑے افسروں کے نام لیے جارے ہیں غیر ریاستی پولیس کے جیسے دلی بمہ مہاراسترہ میں جو لوگ بڑے بڑے پولیس آفیشل سے ان کے نام لیے جارے ہیں ان کے آئی ڈیز کو بنایا گیا ہے پھر وہ آپ نے اس پر آپ کو بیشتے بھی ہیں کہ دیکھئے میں یہ پولیس افسروں تو آپ اس طرح اس طرح کیجئے گا تو براہ کرم جن کے بچے باہر پڑ رہے ہیں جو کسی بھی طریقے سے بیرونی ریاست رہتے ہیں اگر ان کو اس طریقے کی کال ساتھی ہیں تو آپ احتیاط برتے براہ راست پولیس کے پاس جائیں ان سے رابطہ کریں بجائے یہ کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے شکنجے میں آئیں اس وقت اس خبر کے کرنے کا مقصد اتنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو کشمیر پولیس نے اب ہر ظلے کے اندر سائبر سیکیورٹی سیلز قائم کی ہے کیونکہ ہر دن یہ شکایتیں آ رہی ہیں ہر دن کوئی نہ کوئی معاملہ آ رہا ہے اور جنوبی کشمیر سے لے کر شمالی کشمیر تکوشنڈر کشمیر کے اندر بھی پولیس کافی زیادہ متحرک ہے اور جہاں پر بھی آپ کو اس طریقے کی کوئی اطلاع ملتی ہے کوئی خبر ملتی ہے تو آپ از خود ریاکٹ کرنے کے بجائے پولیس کے پاس جائیں انہیں پورا معاملہ سمجھائیں تاکہ پولیس اس کو نیٹ میں لے کر اپنی کاروائی شروع کریں تاکہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہو سکے جو مسلسل اس طریقے کا کام کر رہے ہیں ٹھگنے کا کام کرتے ہیں کیونکہ پولیس نے پوری طرح سے اب جال بچھا لیا ہے صرف آپ کا تعاون اس پورے معاملے میں بہت زیادہ ضروری ہے اس سلسلے میں پولیس و کام کی جانب سے آگاہ بھی کیا جارہا ہے ڈسٹرک وائز اب وہ پروگرم ہو رہے ہیں ایس سی پی پولواما کی ایک چھوٹی سی بات آپ کو سنا دیتے ہیں جنہوں نے والدین کو لے کر ہی ایک خاص پیغام سائیور سیل یونٹ ہے یہ اڈیکیٹیڈلی جو بھی سائیور فراڈ یا سکیم یا سوشل میڈیا میں جو سکیم ہو رہے ہیں اس کو لے کے جو پروبلمز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ سیل ہم نے کھولا ہے اور یہ سیل اوپن ڈی جی سر نے فارملی اناوریڈ بھی سے کیا تھا ایٹھ جن کو اور یہ تب سے کام کر رہی ہے اس سے پہلے بینٹس لے رہے ہیں آپ کے مادیم سے ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی لوگ سائیبر فراڈ یا سائیبر سکیم کے شکار ہیں وہ ڈائریکٹلی یہاں پہ آ سکتے ہیں اپنا کمپلینٹ دے سکتے ہیں اور ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم اس کمپلینٹ کو ایڈریس کریں وہ چاہے فائنانشل فراڈ ہو بانک فراڈ ہو یا سوشل میڈیا یا ہیکنگ یا ایمپرسنیشن والے ہم نے شروع کی ہے ہمیں 36 کمپلینٹ ہمیں 36 کمپلینٹ ۔